السلام علیکم ایزی وائز میں خوش شامدید نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایزی وائز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی وڈیو آپ تک پہلے پہنچے دوستو سلسلہ درس تصوف حصہ نو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ جب اللہ تعالی نے زمین کی برکات اور اس میں موجود اسرار یعنی چشمیں، کومیں، دریا، درخت، پھل، پھول وغیرہ کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے ستر ہزار فرشتے زمین پر بیجے پھر مزید ستر ہزار فرشتے بیجے اس کے بعد پھر ستر ہزار فرشتے بیجے ان فرشتوں نے زمین پر تواف کرنا شروع کر دیا ستر ہزار فرشتوں کے پہلے گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کا ورد شروع کیا ستر ہزار فرشتوں کے پہلے گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا ورد شروع کر دیا ستر ہزار فرشتوں کے دوسرے گروہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ذکر شروع کر دیا اور تیسرے گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا شروع کر دیا اس وقت ان تینوں گروہوں کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور و مبارک موجود تھا یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے وجود میں آئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زمین پر کیا گیا تو اس میں ٹھہراؤ آ گیا اور جب آسمانوں پر کیا گیا تو وہ بلند ہو گئے جب ان کے نام کا ذکر رات پر رکھا گیا تو وہ تاریخ ہو گئی اور جب دن پر رکھا گیا تو وہ روشن ہو گیا پہاڑوں پر رکھا گیا تو وہ زمین میں گڑ گئے سمندروں پر ڈالا تو ان میں بہاؤ آ گیا چشموں میں ڈالا تو وہ پھوٹ پڑے اور بادنوں پر ڈالا تو وہ برسنے لگے جب یہ ذکر آدم علیہ السلام کے جسم کے جوڑوں پر کیا گیا تو وہ نرم ہو گئے جب ان کی آنکھوں پر کیا گیا تو ان میں روشنائی آ گئی یہ ہمارے آقا و مولا کا اسم گرامی ہے جس کی برکت کے وسیلے سے کائنات وجود میں آئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہ ہوتا تو زمین کا کوئی بھی راز ظاہر نہ ہوتا اور اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو کوئی چشمہ جاری نہ ہوتا کوئی دریانہ بہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک مارش کے مہینے میں تین مرتبہ تمام بیجوں پر اپنی خوشبو ڈالتا ہے جس کی برکت سے ان بیجوں سے پھل پیدا ہوتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک نہ ہوتا تو یہ پھل بھی پیدا نہ ہوتے جب آدم نے اسلام زمین پر تشریف لائے اس وقت درختوں کے پھل نکلنے کے فوراں بعد زمین پر گر جاتے تھے تو اللہ تعالی نے ان پھلوں کے باقی رکھنے کے ارادے کے تحت انہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سراب کیا جس کے باعث درختوں کے پھل پکنے کے بعد بھی درختوں کے ساتھ لگے رہتے اسی طرح دیگر مخلوقات کو بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب کیا گیا ہے اگر یہ نور نہ ہوتا تو کوئی بھی شخص کسی بھی چیز سے کوئی فیدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا دوسروں کا تو خیر ذکر ہی کیا جس شخص کا ایمان سب سے کم ہو اسے بھی ایمان پہاڑ سے وزنی محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان اس کے بوجھ سے تنگ آ کر اس سے پیشہ چھڑانے کا خیال کرتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تجلی اس پر پڑتی ہے اور ایمان کے سقل کو برداشت کرنے میں انسان کی مدد کرتی ہے اس وقت وہ شخص ایمان کے لذت اور مٹھاس کو محسوس کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا تو اس سے پہلے مشیعت الہی میں یہ بات موجود تھی کہ اس نور کو قبول کرنے اور اس کی طرف مائل ہونے کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان تفاوت پایا جائے گا اور جب اس نور کو تخلیق کر دیا گیا تو مشیعت ظاہر ہو گئی اس سے پتہ چل گیا کہ بعض لوگ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے میں خشو اور خضو کے فلاں مرتبے پر فائض ہوں گے معرفت کے فلاں مرتبے کے حاصل ہوں گے اور خوف کی فلاں قفیت کے مالک ہوں گے فلاں کا رنگ یہ ہوگا اور فلاں کو یہ فیض نصیب ہوگا یہ تمام امور مخلوق کے ظہور سے پہلے ہی تیہ پا چکے تھے جبکہ مخلوق ابھی مرتبہ ادم میں معدوم تھی یعنی مخلوق کے وجود سے پہلے ہی ان کے درجات کی تقسیم ہو چکی تھی اور جس مومن کو جو مقام بھی ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے پا لینے کے باس ملا اور جس کو جتنا نور ملا اسے اتنا ہی بڑا مقام ملا گویا کہ ہر ایک کا مقام یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو ملنے والا مقام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے سے ہے اور ہمارے آقا کے صدقے میں ہر ایک کو مرتبہ مقام عطا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اسمائے حسنہ کے انوار حاصل ہیں اور آپ ان کے اسرار کے مالک ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قدس میں سبر، لحمت، حلم، علم، افوق، منغفلت، علم، قدرت، سمعت، بسارت، کلام حتیٰ کہ تمام اسمائے حسنہ کے انوار آپ کی ذاتِ قدس میں بدرجت تم موجود ہیں دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم، اولیاء الزام اور فرشتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انوار پائے جاتے ہیں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قدس کا فیض حاصل ہے تو گویا ان سب کے اسرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قدس کی بدولت ہی ظاہر ہوئے ہیں در حقیقت تمام انبیاء علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روحانی باپ ہیں یہاں تک کہ ساری مخلوق آپ سے ہی فیض حاصل کرتی ہے اور ہر ایک آپ کی طرف رجوع کرنے کا پابل ہے شکریہ دوستو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے حصے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا جس میں ولی کی دنیاوی معاملات میں کامل اولیہ سے زیادہ کشف کے متعلق بات کی جائے گی کہ کشف کیا ہے اور کس ولی کو کیسے حاصل ہوتا ہے اور کشف کے مشہدے کیا ہیں جزات اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ داتو